موقع محال کے مطابق جو مصنون دعائیں ہیں ان کا تذکرہ بڑا تھا اب جب گھر سے انسان نکلتا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑے سفہ نمبر اکیالیس نکل لے لیے دیکھئے بھائی سفہ نمبر اکیالیس مل گیا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑے بسم اللہ توکلتو علالہ گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلتو علالہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے ہم گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں جب سواری پر سوار ہوں اس وقت یہ پڑھو سبحان اللذی سخر لنا حذا وما کنا له مقرنین وئنا الى ربنا لم انقلبون جب منزل پر پہنچ جائیں سواری سے اترنے لگیں تو اس وقت یہ پڑھیں رب انزلنی منزلن مبارکن وانت خیر المنزلین اے میرے رب مجھے اتار مبارک منزل پر اور تو بہتر اتارنے والا ہے یا الحمدللہ میں موٹر سیکل پر مسجد کے قریب آ گیا میں سائیکل پر مسجد میں پہنچ گیا میں گاڑی پر اچھی جگہ پر پہنچ گیا یہ دعا کرنی چاہیے جب سوار ہوں تب بھی دعا کرو جب منزل پر پہنچ جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو بازار جانے کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک و لہو الحمد یحیی و یمید وہو علا کل شیئن قدیر ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور سب سے بری جگہیں اللہ کے نزدیک بازار اور مڈیاں ہیں اس لیے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بازاروں اور مڈیوں میں ہر قسم کا جھوٹ فریب دغا غلط طولنا یعنی اور توکھے دینا اور بازاروں میں آپ دیکھو آج کل جو ہمارے بازاروں میں دکانے ہیں کس قسم کی دکانے ہیں فلموں کی دکانے ہیں اور پتہ نہیں کس کس چیز کی دکانے ہیں تو ان جگہوں پر رحمت تو نازل نہیں ہوتی نی جی ان جگہوں میں رحمت نازل نہیں ہوتی اس لیے وہاں جانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لو اس کے چوتھا کلمہ بھی ہے یہ پڑھ لو تو بازار کی ظلمات میں بازار کے اندھیروں میں بازار کی تاریخیوں میں اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں انسان کا ایمان بچ جاتا ہے اچھا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں مجلس سے اٹھتے وقت کیا پڑھیں سبحانک اللہ ہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ لَّا اِلَا اِلَّا اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ الْایِكَ وَأَتُوبُ الْایِكَ وَأَتُوبُ الْایكَ نہیں ہوتا ہے چاہیے سخت گناہ غلط ہی ہے وَأَتُوبُ الْایكَ حدیث شریف میں فرمایا انسان مجلس میں بیٹھا رہتا ہے نا کوئی نے کوئی گپ ماری کوئی بات غلط ہو گئی کوئی جھوٹ بول لیا کوئی غیبت ہو گئی کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں انسان سے نا کٹھے جو بیٹھے ہیں تو آپ اٹھتے وقت یہ پڑھ رو تو اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے وہیا اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کی ہوئے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جب سونے لگو تو کون سی دعا پڑھو اللہم بسمِکا اموت و احیاء یہ مختصر دعا ہے یہ تو ضرور یاد کر لو اور ساتھ یہ بھی ہو تو اچھا ہے اللہم قینی عذابکا یوم تمعث عبادکا یعنی نیند سے اٹھتے وقت سوتے وقت ایک تو یہ دعا کرو اللہم بسمِکا اموت و احیاء اور ساتھ یہ کہ اے میرے اللہ جس دن تو بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا نا اس دن کے عذاب سے بھی یا اللہ مجھے بچانا دور پینے کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اے اللہ برکت دے ہمیں اس میں اور ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما تین چیزیں ایسی ہیں وہ اگر کسی کو کوئی حدیہ پیش کرے تو نہ نہ کرے دودھ اتر اور تکیہ یہ تین چیزیں یہ نہ نہیں کرنی چاہیے دودھ اور اتر اور تکیہ وہ حکم ہے شریعت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرما دیا تو دودھ جو ہے نا یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے یہ فطرت ہے فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم و شبہ معراج دو پیالے پیش کیے گئے ایک دودھ کا پیالہ تھا دوسرا شراب یا شراب سے مراد مشروب ہے کوئی پینے کی چیز کچھ اور چیز تھی ایک دودھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تو آواز آئی قد اخترت الفطرت اے میرے محبوب آپ نے فطرت کو پسند کیا فطرت دودھ جو ہے نا یہ فطرت ہے اس لیے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر بچہ دودھ پر پلتا ہے ہر بچہ ہاں وہ کالہ ہو سفید ہو امیر ہو غریب ہو امریکی ہو افریقی ہو کوئی بچہ بھی عرب ہو عجم ہو وہ اس کی خوراک دودھ ہے وہ دودھ پر پلتا ہے تو فرمایا دودھ پینے کے بعد اس سے بہتری کی دعا نہ کرنا باقی تو جو نعمت ملے نہیں یہ دعا کرو یا اللہ مجھے اس سے اچھی اچھی نعمت اطاف فرما یا اللہ مجھے اس سے اچھی بہتر نعمت اطاف فرما لیکن دودھ مل جائے تو دودھ سے بہتری کی دعا نہ کرو کیونکہ دودھ سے بہتر نعمت کوئی نہیں ہے بلکہ یہ کہو وزدنا منہ اے اللہ بارک لنا فی اس میں برکت اطاف فرما اور مجھے اور زیادہ اطاف فرما اچھا سوتے میں اگر در جائے تو یہ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اگر خواب میں کوئی در جائے نا جی آج کال تو چھوٹے بھی در رہے ہیں بڑے بھی درتے ہیں بڑے بھی آج کال درتے ہیں ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں ایسے چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر درتے ہی ہیں نا جی عموماً ہمارے پاس بچے آتے ہیں نا ان کے والدین ساتھ ہوتے ہیں نا اے جی خواب میں دار گیا جی وہ سہت دار گیا تو میں پچھنا میں کہا پتر کیلے ڈراما بکھائی نا جی اینک والا جن تو اینک والا جن لوگ ہمارے بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا جی یہ جو گیمیں آ رہی ہیں بڑے بڑے گیمیں کھیلتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ پہلے کھیلنے کی چیزیں بچے کرتے تھے اب بڑے بڑے لوگ اس میں پیسے ملتے ہیں وہ ایک گیم ہے بڑی خطرناک قسم کی پپ جی وہ لوگ کھیلتے ہیں اور پھر مارتے ہیں لوگوں کو اخبار میں میں تو اخبار میں پڑھتا ہوں اس نے اخبار میں تھا انڈیا میں کوئی تھا یا پتنے ہمارے ملک میں تھا اس بدبخ نے یہ پپ جی گیم کھنک دیکھتا اس نے پنچ شئی بندے مار دی پھڑکا دیئے اور اس نے کہا یہ گیم دیکھ کہ میں متحصر ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو پھرے نہیں پھڑکا دیو ایک ماہ پھڑکا دیتی ایک نانی پھڑکا دیتی لا حولہ ولا خوبت الا باللہ دازہ لگو اور کتنا بڑا ظلم عظیم ہے اور کتنی بڑی تباہی ہے تو دن میں جب جو کچھ لوگ کرتے ہیں رات کو خواب میں وہی آتا ہے یہ یاد رکھو جو دن کو کرتا ہے نا بندہ رات کو خواب میں وہی چیزیں اکثر اوقات وہی چیزیں اس کو آتی ہیں تو فرمایا اگر رات کو خواب میں ڈر جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف خبے پاسے بائیں طرف زمین پر تین دفعہ تھک 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 ایسے کر دو اور پھر پہلو بدل کر کے سو جاؤ اللہ تعالیٰ میرے بانی فرمائیں گے پھر نہیں ڈر ہوگے لیکن یہ خیال کرنا کہ بائیں طرف کوئی سویا ہوگا نہ ہو ہا ہا بھئی یہ بھی ہو نا یہ نا کوئی ستا پہ ہوئی تا اس نے ہوتے تھک چھوڑو اوٹ کے کٹلیں شروع کر دے ہوئے تو اور مسئیبت نہ بڑ جائے یعنی بائیں طرف کا مطلب یہ کہ زمین پر آپ چار پائی پر سوئے ہو پلنگ پر سوئے ہو نیچے زمین ہے تو بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تین دفعہ بائیں طرف تھوک دو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور پھر اس طرح کی دڑونی خوابیں یہ خواب میں ڈرے گا نہیں اچھا چھوٹا بچہ ڈر جائے نہیں اس کے لئے بھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس پڑھ دو اور دوسری بھی دعایں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر کل ما خلق اللہم واقیتا کا واقیت الولید بحرمت الف لا میم اللہ لا الہ اللہ والحی القیوب رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون یہ پوری دعا ہے یہ پڑھ کے دم کرو تب بھی انشاءاللہ بچے کا ڈر ختم ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے جو معصوم بچہ خود نہیں پڑھ سکتا اب بارہ دن کا بچہ ہے مہینے کا ہے دو مہینے وہ تو نہیں پڑھ سکتا نا تو لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈال لو انشاءاللہ وہ بچہ بھی نہیں ڈرے گا انت میں ہر چیز کا علاج موجود ہے یاد رکھو ہر چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے نی جی ہمیں پتہ ہو تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور یہ دم ہر بندہ کر سکتا ہے یہ خالی مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ مولوی دم کریں پیر دم کریں برکہ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے بھئی ہر مسلمان پڑھے کیوں نہ پڑھے جب نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے درود پاک داتی اوپر کریں لیکن ہم ہم یہ تکلیفی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بعض لوگاتیں بڑی پریشانیاں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اچھا بھئی یہ آیت ہے قرآن و مجید کی یہ پڑھو اللہ سے مانگو اللہ مہربانی فرما دیں گے تو بتنے اب وہ بڑے مزدل اللہ نے رہنایا کہ جی تسی پڑھ چھوڑو میں کہا پڑھ چھوڑا وہ کی تکلیف ہے تکلیف تو دادے پڑھا میں بھوک تم کو لگی ہے روٹی میں کھا لوں یہ کوئی عقل کی بات ہے نہ ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہے اوک آرہانا جات کے ہنہ پتر ذرا دو ایک روٹیاں کھا رہے نا ہنہ ابا کیوں ماں سخت پوک لگی پیئے پوک تو دے لگی روٹی پتر کھاوے پیاس تمہیں لگی ہوئے پانی شربت دوسرا پیئے ایس طرح تمہاری پیاس ٹھیک ہو جائے گی تکلیف تمہیں ہے تو تم پڑھو پھر بعض کہہ دیتے ہیں اوہ جی میں تو پڑھا وہ نہیں ہوں کوئی تعویز ہی بڑھا دیا یعنی اپنی پریشانیاں بھی اپنی تکلیفیں بھی اپنی مصیبتیں بھی اور پڑھنے کے لئے تیار بھی کوئی نہیں اس لئے یاد رکھو یہ کام کرنے چاہیے ایک تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بھئی اب دیکھو یہ جتنی دعائیں چل رہی ہیں ان سب میں بندہ اللہ کے قریب ہو گیا کہ نہیں قریب ہو گیا اللہ کے قریب ہو گیا سونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیا دودھ پیا تو اللہ کو یاد کیا کھانا کھایا تو اللہ کو یاد کیا پریشان ہو گیا تو اللہ کو یاد کیا مسجد میں آیا تو اللہ کو یاد کیا تو بندہ اللہ کے قریب ہو گیا کہ نہیں قریب ہو گیا تو خود جو ہے نا یہ دعائیں یاد کرو اور یہ دعائیں پڑھا کرو سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں بوت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کے طرف پھر اٹھنا ہے دیکھو بھئی انسان سوتا ہے نا تو مر جاتا ہے فرمائی نین یہ موت کی بہن ہے انسان جس طرح مر جاتا ہے نا سونے کے بعد بھی سیتر ہو جاتا ہے بھئی اس کو کوئی فتح نہیں ہے کیا ہو گیا چور گھس آئے میرا موبائل کوئی اٹھا کے لے گیا میرے کوئی کپڑے اٹھا کر کے لے گیا میرے گھر میں کوئی گھس آیا سامپ پھر رہا ہے بچ ہوا گیا کسی کو کچھ پتہ ہوتا ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اس لئے فرمایا کہ جب سو گئے تو یوں سمجھو گئے گویا مر گئے اب جب اٹھو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی ہمارے مر چکنے کے بعد بس آقاد لوگ سوئے ہوتے ہیں نہیں جی سوئے سوئے فوت ہو جاتے ہیں رات کو مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا اس کا جوان چچا تھا تو وہ رات کو سویا وہ صبح نہیں اٹھا رات کو آرام سے سویا گاروالے سارے سوئے وہ بھی سو گیا صبح اٹھے اس کو اٹھاتے ہیں وہ نہیں اٹھا رات کو سوئے سوئے اللہ کے حضور پہنچ گیا تو بھئی ایسے ہو جاتا ہے نا لیکن جب کوئی اٹھ جائے تو کیا کہے اَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا ہمیں زندگی عطا فرمائی ہمارے مر چکنے کے بعد اور یہ بات یہیں تک نہیں بلکہ فرمائے آگے بھی سوچو آگے آگے قیامت کا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اور اسی کی طرف اکٹھے ہوگے جانا ہے ایک دن آئے گا جب ہمیں وہ موت والی نید آئے گی نا اور پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے اور پھر قبر میں رہیں گے پھر قیامت کا دن ہوگا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاعًا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا بَعْدَ الرَّحْمَانِ مُصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ تو فرمائے سوتے وقت بھی قیامت کو یاد کرو اس وقت کیا پڑو اللہم قینی عذابك یوم تبعث عبادك اور جب اٹھو تو کیا کہو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ہر ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد والی واصحابی وزواجی وذریاتی وآہل بیتی اجمعی یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے مشکل احسان فرمائے رمضان شریف کی قرآن و مجید کی برکات سب کو نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین لرحمتی یا ارحم الراحم ملتا ہے جميع ب ہونے مرؤمنتگ برکات دوسرا بزر Frog